ناظرین آج میں آپ کو ایک ایسا اسم آزم کا وظیفہ بتاؤں گی جس سے ڈاکٹرز اور سپیشلز بھی حیران رہ جائیں گے آنکھوں سے مطلق کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں گے الحمدللہ رب العالمین والسلام والا سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ اللہ پاک کے فضو کرم کے ساتھ نہایت خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے اور آج میں آپ کے لئے کہ ایسا اسم آزم کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس سے آنکھوں سے مطلق کوئی بھی مسئلہ مسائل ہوگا مثلا آنکھوں کے بنائی کم ہے آنکھیں درد کرتی ہیں آنکھوں میں انفیکشن ہو چکی ہے آنکھوں کے گرد سرکی یا دانے بن چکے ہیں دور کی یا نزدیک کی نظر کمزور ہے یا بالکل بھی نظر نہیں آتا آنکھوں میں خارش ہے یا جلن محسوس ہوتی ہو کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو آپ نے اس اسم آزم کا وظیفہ مکمل یقین اور کامل ایمان کے ساتھ کرنا ہے انشاءاللہ العظیم اللہ رب العزت کے حکم سے حل ہو جائے گا آپ سب بھی جانتے ہیں کہ آج کل بلائننس کی ریشو اگر آج سے کوئی پندرہ بیس سال پہلے کے اکورڈنگ کمپیریزن کیا جائے تو کتنی بڑھ چکی ہے اور اس کی وجہ آپ کو مجھے ہم سب کو پتہ ہے وہ صرف اور صرف سکریننگ ہے اب جب ہمیں پرابلم کا پتہ چل چکا ہے تو اس کو ایزیلی ہم حل کر سکتے ہیں کیونکہ مسئلہ وہاں آتا ہے جہاں ہمیں پرابلم کا نہیں پتہ چلتا اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں بس پریشان نہیں ہونا آپ نے اگر آنکھوں سے متعلق کوئی بھی مسئلہ مسائل ہے تو آپ نے اس اسم آزم کا وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ العظیم اللہ رب العزت کے حکم سے حل ہو جائے گا جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ پندرہ بیس سال پہلے بلائننس کی رشو کم تھی اس کی کیا وجہ ہے تب سکرین ٹائم کم تھا فیزیکل ایکٹیوٹیز بہت زیادہ تھی آج جو اگر ٹیکنولوجی کا دور ہے تو بچوں کی ایجوکیشن سے لے کر انٹرٹینمنٹ تک سب کچھ سکرین کے ساتھ کنیکٹ ہو چکا ہے نہ صرف بچے بلکہ بڑوں کا سکرین ٹائم بھی بڑھ چکا ہے اور آج کے اس دور میں جب تک بچوں کے ہاتھ میں موبائل فونز نہ پکڑا دیے جائیں تب تک وہ کھانا بھی نہیں کھاتے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنا لینا چاہیے جس کو خود بھی فولو کرنا چاہیے اور بچوں کو بھی فولو کروانا چاہیے کیونکہ بچے ہمیشہ بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں ایسا کرنے سے کیا ہوگا کہ ہمارا سکرین ٹائم جو ہے وہ کم ہوگا اور سکرین ٹائم کم ہونے سے آنکھوں سے ریلیٹر جتنے بھی مسئلہ مسائل ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ کم ہو جائیں گے آنکھ کے انسانی جسم کا بہت اہم ترین حصہ ہے اور بے شک اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے اور ہمیں اس نعمت کی حفاظت کرنے چاہیے یقینا ہر چیز کے فائدے بھی ہیں ان اقصانات بھی ہیں اگر آپ سکریننگ کر بھی رہے ہیں تو ہمیشہ پوزیٹیو چیزوں کی طرف سکریننگ کریں حجت الاسلام حضرت امام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آنکھ کو ہر فضول بات یعنی کہ جس کی ضرورت نہ ہو اس سے بچائیں کیونکہ اللہ پاک جس طرح فضول گفتگو کے بارے میں پوچھے گا اسی طرح بروزے قیامت بندے سے فضول نظر کے بارے میں بھی سوال کرے گا اس لئے ہمیں اپنی نظر کی حفاظت کرنی چاہئے اور اس کے قدروں قیمت کرنی چاہئے اور اس کے قدروں قیمت وہی لوگ جانتے ہیں جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے وہ اس نعمت سے محروم ہیں تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف آپ دن میں کسی بھی ٹائم اس وظیفے کو کر سکتے ہیں کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے اس وظیفے کو کرنے کے لئے اور آپ یہ کسی اور کے لئے بھی کر سکتے ہیں ایسا شخص جس کو نظر نہیں آتا آپ اس کے لئے بھی یہ وظیفہ یہ عمل کر سکتے ہیں آپ نے اول آخر دروشف پڑھ لینا ہے دروشف پڑھ لینا ہے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک کا نام ہے البصیرو جس کا مطلب یہ ہے کہ سب دیکھنے والا ہے البصیرو آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ لینا ہے اور پڑھنے کے بعد آپ نے سات مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر دعا مانگنی ہے اللہ پاک سے انشاءاللہ آنکھوں سے مطلق کوئی بھی مسئلہ مسائل ہوگا تو وہ حل ہو جائے گا امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح کی ویڈیوز لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں تو جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی جائیں جا کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ بھی ایمان اللہ